جیلے ورز اسلام علیکم میں ہمارے ویڈیو بنا چکے ہیں جو ہم نے آپ کو ریوائنڈنگ کے بارے میں بتایا کہ آپ کمپریسر جو ہے وہ کس طرح ریوائنڈ کر سکتے ہیں آپ کی جو وائر ہوتی ہے ریوائنڈنگ وہ آپ جو ہے وہ کس کلاس کی استعمال کریں جو آپ کا کتنا ٹمپریچر جو ہے وہ بیئر کر سکتی ہے تو یہ سارے جو ہے کسٹن وہ آپ میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے بعد جو ہمارے پاس کسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کمپریسر موٹر کے علاوہ کون کون سے فالٹ دیتا ہے اور ان فالٹ کو آپ جو ہے وہ کٹ کر کے کمپریسر کو وہ کیسے ریزولف کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسنگ ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور چینل کو اس کر دیجئے سسکرائب اور لائک کر دیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور بائی لیکن اوپر اکسکار دیں تاکہ مزید ایسے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو یہ ہمارے پاس ہے دو ٹرن کا بریسٹل کمپریسر تو اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ لائر ایسے آپ کمپریسر کیسے فائن اٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کپیسٹر کون سا لگے گا اس کے ساتھ ریننگ کپیسٹر کون سا لگے گا اور ساری جو ہے ڈسکس ہم اس سے پہلے ویڈیو میں دے چکے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکریسٹل لیکن نہیں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم کر لیتے ہیں اس کی جو وائننگ ہوتی ہے اس کو نکالیں گے یہاں سے تو نکالنے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر جو دوسرے فالٹ آتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی وائننگ کو جو ہے نکال لیا ہے تو اسی کے اندر اس کی سٹارٹنگ وائننگ ہوتی ہے اور رننگ وائننگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ حصہ اس کو ہم روٹر کہتے ہیں ابھی ہم اس پارٹ کو اندر سے نکالیں گے اور آپ کے دکھائیں گے کہ اس کے اندر جو ہے یہ خالی ڈوم ہے تو اس کے اندر یہ کیسے ایڈجسٹ کیا گیا ہوتا ہے تو ابھی ہمیں اس کو نکال لیتے ہیں اوپر کی طرف تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کمپریسر کا آورال بیو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا سٹیٹر ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ اوپر والا ڈوم ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا اندر والا جو ہمارا پسٹن چیمبر ہوتا ہے اس کو پسٹن چیمبر بولتے ہیں تو یہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر یہ آپ دیکھ سکیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارا نیچے والا ڈوم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اس کی بیس کے سپرنگ لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے پارٹس اس کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارا یہ جو پسٹن چیمبر ہے یہ اس کے اوپر نصب ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں کہ اس کے اندر جو فارٹس آتے ہیں ان میں سے کون کون سے فورٹ جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلا فورٹ آتا ہے کہ آپ کا کمپریسر جو ہے وہ چلتے چلتے بہت زیادہ آواز دیتا ہے بہت زیادہ نائس کرتا ہے تو اس کے دو ریزن ہوتے ہیں پہلا ریزن کیا ہے کہ اس کا بیس سپرنگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کمپریسر کا جو بڈی ہے وہ ہمارے باٹم کے ساتھ یا اپر جو ہے اپر سائیڈ ڈوم کے ساتھ جو ہے وہ بہت تیزی سے وائبریٹ ہو کے ٹچ کرتا ہے لگتا ہے زور سے تو جب وہ اپر باڈی کے ساتھ زور سے لگتا ہے تو اسے نائس پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے وہ شور جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا جو سپرنگ جو ہے وہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں سپرنگ کیونکہ انہی پہ یہ ہمارا سارا ویڈ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا موٹر چلتی ہے تو یہ اس طرح ہلتی ہے اس وائبریشن کو ایبزارب کرنے کے لیے یہ سپرنگ لگائے جاتے ہیں تو یہ سپرنگ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ فالٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اگر ہمارے سپرنگ بھی ٹھیک ہیں اس کے بعد اگر فرض کریں آپ کمپریسر کو ہلا کے دیکھیں تو آپ کو وہ آواز نہیں آئے گی اگر آپ کمپریسر کو خالی ہلا کے دیکھیں اگر آپ کا سپرنگ ڈیمیج ہے تو بہت زیادہ آپ کو یہ آواز سننے کو ملے گی اگر آپ کا سپرنگ ڈیمیج نہیں ہے تو جب کمپریسر کو آن کرتے ہیں تب ہی وہ آواز آتی ہے تو اس سائیڈ پہ آپ کو میں دکھا سکوں تو ہمارا پسٹن چیمبر لگا ہوا ہے تو یہ آپ نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتوں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا پسٹن چیمبر ہے تو یہ پسٹن چیمبر میں جب ہمارے پسٹن کے یہ جو کنیکٹنگ راڈ ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ نوائز پیدا ہوتی ہے یہ کنیکٹنگ راڈ ایک ٹوٹ کے یا دونوں ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات یا اکثر جو ہے وہ ایک کا ٹوٹتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو آپ نے آئل ڈالا ہے اس کے اندر یا تو اسکوستری لیول کم ہے جس کی وجہ سے ہیٹ ہوا ہے اور ہیٹ ہو کہ ہمارا پسٹن جو ہے وہ اندر سٹک ہو گیا ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ کنیکٹنگ راڈ ٹوٹ گئی ہے دوسرا یہ کہ آپ کے آئل کے اندر کچرا تھا جو کچرا جو ہے وہ آپ کے کنیکٹنگ راڈ کے اندر جو آیا ہے کافی زیادہ جس کی وجہ سے کنیکٹنگ راڈ جو ہے وہ فس گئی کہیں پہ اور ہماری موٹر جو ہے سٹارٹ لینے پہ اس کی کنیکٹنگ راڈ کو توڑ دیا ہے تو یہ فالٹ اس وجہ سے بھی آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا پسٹن چیمبر ہے تو جب میں اس کے روٹر کو اس کو گماتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پسٹن جو ہے وہ آگے بیچے روکیٹ کرتے ہیں تو یہ اس طرح کچھ ورک کرتا ہے یہ ہمارا پسٹن یہ میں اس کو سیدھا کر کے رکھلوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پسٹن آگے بیچے ریسپ روکیٹنگ آلت میں موو کر رہے ہیں تو یہی آلت اس کے پریشر بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے اگر یہ ان میں سے ایک بھی پسٹن ٹوڑ جائے تو ہمارا کمپریسر چلتا تو ہے لیکن بہت زیادہ نوائز کرتا ہے یہ بعض اوقات وہ پسٹن پھس کے اس کے کنیکٹنگ راڈ کی اس جگہ پھس جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں لے پاتا تو بیورز اس طرح جو ہے وہ آپ پسٹن کا اور ہمارے جو سپرنگ ہوتے ہیں ان کا انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا پسٹن ٹوڑ چکا ہے یا ہمارا سپرنگ ٹوڑ چکا ہے اگر پسٹن ٹوڑ جائے اگر ایک ٹوڑ جائے پھر بھی آپ کا کمپریسر چال رہا ہے تو وہ پریشر کم کر دے گا ڈسٹراج پریشر میں فرق آ جائے گا اور سیکشن پریشر میں بھی فرق آ جائے گا اور لو کولنگ ہو جائے گی تو یہ سارے فالٹ اس طرح آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا پسٹن بھی بلکل ٹھیک ہے موٹر بلکل ٹھیک چاہ رہی لیکن پھر بھی ہمارا سسٹم پریشر نہیں بنا رہا آپ کا ائر کنڈیشن پریشر نہیں بنا رہا تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اس صورت میں آپ کا کمپریسر کا پمپ وہ ویک ہو جاتا ہے اگر کوئی ٹیکنیشن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا کمپریسر کا پمپ ویک ہو چکا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو آپ کمپریسر ریپیر کروائیں اس کو اپن کروا کے میں آپ کو والف چیمبر دکھاتا ہوں یا تو آپ وہ چینج کروائیں یا پھر آپ اپنا کمپریسر چینج کر لیں تو بیوریز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ایریا اس کا والف چیمبر ہے اسی کے اندر والف پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر میں ایک لائنس ہی ہے یہ اس کی والف پلیٹ اس کے اندر لگی ہوتی ہے جس کے اوپر دو سٹرپ لگی ہوتی ہیں دو پتریاں لگی ہوتی ہیں ایک سکشن کی اور ایک ڈسچارج کی وہ آگے پیچھے ریسی پروگیٹنگ پسٹن کے ساتھ موگ کرتی ہیں جس سے ہمارے ائر کنڈیشن کے اندر پریشر جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے اور وہ ڈسچارج کرتا ہے اگر وہ پریشر جو ہے وہ پتریاں خراب ہو جائیں تو جب پسٹن آگے کی طرف جاتا ہے تو پتری ہٹتی ہے اور جب پسٹن پیچھے کی طرف آتا ہے تو وہ پتری واپس پیچھے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈسچارج کا پریشر ہے وہ ویک ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ اگر چیمبر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو چیمبر لگا ہوا ہے اس کے اندر سے ڈسچارج ہوتی ہے یہ ڈسچارج کی لائن جو آپ کو کمپریسر کو پیچھے کی طرف دیکھنے کو مل رہی ہے یہ والی تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کے سائیڈ پہ یہ آپ ہول دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہاں سے پریشر کو ایگزٹ کرتی ہے تو یہ اس چیمبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں سے پریشر جو ہمارا ڈسچارج ہوکی یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں سے ہمارا آؤٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا براس کا لگا ہوا ہے یہ اسی لیے براس کا لگا ہوا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کمپریسر کی انٹرنل جو ہیٹ ہے اس کو جذب کرے اور کڈنسر کے اندر بیجے تاکہ وہاں پہ اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو سکے تو یہ تھے چند ایک اس کے فوڈ اس کا آپ کا پسٹن بھی چینج کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی وال پلیٹ وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے اگر کوئی ریپیئر کر کے دے تو ادروائز اس کی کافی زیادہ کاؤسٹ ہے پاکستان کے اندر بھی اور شاید دوسرے مبالک میں بھی ہوگی تو اس لیے اس کو آپ ریپیئر کروا سکتے ہیں تو وائنڈنگ کے حوالے سے نیکس ویڈیو میں اتنی ہی انفرمیشن کے ساتھ دعاو میں یاد رکھی گا ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ مزید ایسے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ